اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امیدیں سب خریت سے ہوں گے کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے چینل پہ آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے اپنا ویکلی میل پلان بتایا تھا اس ویڈیو کو آپ سب نے بہت پسند کیا ہے اور مجھے کافی سارے کومنٹس آئے کہ اس طرح کی اور ویڈیوز بھی بنائیں تو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ویکلی میل پلان گیسٹ ایڈیشن یعنی اگر آپ کے ہر میں کوئی رہنے والے مہمان آئے ہوئے ہیں تو پھر آپ کیس طرح سے اپنا میل جو ہے اس کو پلان کر سکتے ہیں ایک تو وہ مہمان ہوتے ہیں جیسے آپ نے دعوت پہ بلایا اور وہ یا دن سپنڈ کیا اور اس کے بعد پھر آپ گھر واپس چلے گئے تو جو مہمان جنہوں نے سٹے کرنا ہوتے ہیں اس میں پھر آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک تو کونٹیٹی کا آپ کو بھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ دو ٹائم یا تین ٹائم جو ہے وہ الگ لگ کھانا نہیں بنا سکتے آپ کو ایک وقت ہی میں ایسا کھانا بنانا ہوتا ہے کہ جو آپ دو ٹائم سرف کر سکیں تو کونٹیٹی کا آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے فیملی میں بچے بھی ہوں گے کچھ جو ہے وہ تیز مرچیں کھاتے ہوں گے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہلکی مرچ کھاتے ہوں گے ایک چیز جو ہے وہ اگر بڑے کھا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو بھیان میں رکھتے ہوئے سالا جو مینیو ہوتا ہے وہ آپ کو مینج کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو میل پلان تکھا دیتی ہوں میں نے اس ویک کے لئے کیا بنایا ہے اور جب میں ساتھ ساتھ بناوں گی آپ کو رسیپی دوں گی تو پھر میں آپ کو کونٹیٹی اور باقی چیزیں جو بتاتی جاؤں گی تو مانڈے کو میں نے رکھا ہے آلو کرے لے آلو کرے لے کی رسیپی جو ہے وہ پہلے میں اپنے ایک ولوگ میں دے چکی ہوں اس ولوگ کے لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی کرے لے جو ہے وہ یہاں پہ یوکے میں فروزن بھی بہت اچھے مل جاتے ہیں تو جب گھر میں زیادہ کام ہو یا جیسے ونٹر سیزن ہو کرے لے اس طرح میں فریش نہیں ہوتے تو فروزن کرے لے بھی یوز کرنے بلکل سیم ہی ذائقہ بنتا ہے اور کاٹنے کی اور جو چھیلنے کا جو جھنجھٹ ہوتا ہے بہت سمپل سی ریسپی یا لوکریلے کی جھٹ پٹ بھن جاتے ہیں میں اس میں لیسن ادرک وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالتی خالی پیاز اور ٹوماٹر وغیرہ سے ہی بناتی ہوں ریسپی آپ ضرور چیک کی جائے گا آپ کو پسند آئے گی اس کے بعد ٹیوزڈے کو میں نے بنایا تھا مطر پلاو مطر پلاو کے ریسپی بھی پہلے میں دے چکی ہوں جلدی سے جھٹ پٹ آپ کو ریسپی دے دیتی ہوں پیاز میں نے تقریباً دو لارج سائز کے پیاز جو تھے وہ میں نے براؤن کیے تھے اور ہمارے گھرہ میں پیاز جو تھوڑے زیادہ ڈاک براؤن کیے جاتے ہیں پلاو کے لیے تو جب اچھا سا کلر آ جائے پیازوں کا تو اس کے اندر میں نے گرم مسالہ اور ہری مرچن ڈال دی تھی اس کو ہلکا سا بھون کے اس کے اندر میں نے ٹماٹر اور ادرک جو ہے کش کیا ہوا وہ اس کے اندر ڈالا تھا اور اس کے بعد مسالہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے بھون کے اس کے اندر نمک اور سرخمش ڈال دی تھی اس کے اندر میں نے آلو اور مطر شامل کر دیئے تھے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے آپ نے جب دیکھیں کہ آلو جو تھوڑے گل گئے ہیں مطر بھی تھوڑے سے گل گئے ہیں تو اس کے اندر میں جو چکن سٹاک کیوبز ہوتی ہیں وہ میں نے دو اس کے اندر ایڈ گئی تھی اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اس کو ڈالنے سے ایک ایکسٹرا ٹیسٹ جو کیوب ہوتی ہے وہ ڈالنے سے تھوڑا سا ٹیسٹ جو انہام سو جاتا ہے اور اس کے بات پھر پانی ڈالا تھا جتنا چاولوں کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے تو اور اس کے بات پھر جب پانی میں بوائل آ جائے اس کے اندر گرم مسالہ ڈالیں تھوڑا سا اور چاول ایڈ کر دیں اور پھر بس دم لگانا تو سب کو ہی آتا ہے تو سمپل سا بوت مزے کا مطر پلاو بنتا ہے میں مرٹل پلاو تھوڑا سا سپائسی ہی بناتی ہوں اور سات پھر دہی کی چکنی بنا لیتی ہوں بچے جو ہیں وہ اوپر یوگر ڈال کے کھا لیتے ہیں تو وہ ایکسٹرا پھر بچوں کے لیے کچھ نہیں بنانا پڑتا ہے اس کے بعد وین سٹے کو میں نے بنایا تھا آلو گوشت پچھلی جو ویڈیو تھی اس کے اندر مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ آلو گوشت جو ہے اگر دس افراد کے لیے بنانا ہو شوربے والا تو اس کی کیا ریسیپی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں میں نے میرے پاس ون کیجی میٹ ہے لیمپ کا اس کو میں نے ککر میں ڈالیا ہے دھوکے اس کے اندر آپ نے چار میڈیوم سائز کے پیاز ڈالنے ہیں اگر آپ نے شوربہ بنانا ہو گوشت کا تو آپ کو پیاز اور لیسن کی مقدار تھوڑی سی زیادہ رکھنی پڑے گی ورنہ بلکل پتلا سا شوربہ بنتا ہے اس کا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا تو تقریباً چار میڈیوم سائز کے پیاز میں نے ڈالے تھے اور لیسن کی گیریاں جو ہیں وہ پندرہ گیریاں ہوں گی وہ میں نے اس کے اندر ڈالی تھی سابت گرم مسالہ ڈالیں سب کچھ جو آپ نے ڈالنا ہے سوائے سرخ مرچ کے وہ سب کچھ اس کے اندر ڈال دیں ٹوماتر بھی میں نے ساتھ ہی ڈال دیئے تھے اور جتنا پانی جو ہے وہ آپ کا پریشر ککر لیتا ہے وہ آپ اتنا اس حساب سے ڈال کے تو آپ پریشر دے لیں میرا جو پریشر ککر ہے وہ ساتھ آٹھ منٹ میں گوشت جو ہے وہ اچھے سے گلا دیتا ہے تو میں نے تقریباً اس کے اندر تین گلاس پانی کے ڈال لے تھے کیونکہ جو ایکسٹرا یخنی جو بنے گی اسی سے میں شوربہ بناوں گی جب آپ دیکھیں کہ گوشت گل چکا ہے تو اس سارے مکسچر کو جو ہے وہ آپ چھان لیں تاکہ جو یخنی بچی ہوئی ہے وہ الگ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس کو آئل ڈال کے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور بھونتے وقت اس کے اندر آپ نے ریڈ چیلی پاوڈر اور ادرک ڈال لیں ریڈ چیلی پاوڈر میں نے اس لیے بعد میں ڈالا تھا کہ اس سے جو سالن ہے نا اس کا کلر بہت سرخ ہوتا ہے اور اگر سالن کا کلر جو وہ اتنا ریڈ نہ آرہا ہو تو تھوڑی سی اس کے دو تین چمچ جو نا وہ ٹومیٹو پیسٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اچھا مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کسی نے پوچھا کہ جب ہم شوربے والا سالن بناتے ہیں تو دہی کو کس طرح سے ایڈ کرنا چاہیے تو کوئی بھی شوربے والا جو سالن ہوتا ہے اس میں دہی آپ نہ شامل کریں کیونکہ دہی کو آپ جتنا بھی پھینٹ کے ڈالیں پھر بھی اس کے اندر تھوڑا سا جو اس کی پھٹکی ہوتی ہے نا وہ بن جاتی ہے تو جو ہوتے ہیں نا خوشک سالن جو گریوی والے سالن ہوتے ہیں اس کے اندر تو آپ دہی ایڈ کر سکتے ہیں شوربے والے سالن کے اندر آپ دہی ایڈ نہ کریں اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا کھٹا بنانا ہے تو پھر ٹوماتر کی مقدار جو ہے تھوڑی سی زیادہ کر لیں اچھا جی آلو گوشت جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ویسے آلو نہیں ڈالے تھے کیونکہ پچھلے دو دنوں سے میں ہر چیز میں آلو ڈال رہی تھی اس وجہ سے میں نے صرف گوشت جو تھا وہ شوربے والا بنایا تھا تو جب آپ بھون رہے ہو گوشت کو تو اس وقت آپ اس کے اندر آلو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد پھر جو یخنی ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ ہی آپ نے واپس اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ وہ کم ہے تو پھر اس کے اندر اُبلتا ہوا گرم پانی جو ہے وہ ڈالیں کبھی بھی سالن کے اندر تھنڈا پانی جو ہے وہ نہ ڈالیں اس سے سالن کی رنگت بھی خراب ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں بنتا تو بس اس کے بعد آپ جب یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے جتنی آپ کو یخنی جو شوربہ ہے وہ گاڑا چاہیے اسے ساپ سے آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کر دیں ہری مرچیں فریش کاٹ کے وہ ایڈ کر دیں اور تھوڑا سا فریش ہرہ دھنیا جو ہوتا ہے وہ ڈالیں تو آپ کا بہت زبدست آلو گوشتر وہ ریڈی ہو جاتا ہے تو آئے ہوپ کہ جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اس ریسپی کا ان کو یہ ریسپی جو ہے وہ ساری ٹھیک سے سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کچھ اور پوچھنا چاہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد تھرزڈے کو میں نے بنائے تھے دال چاول مسور کی دال تھی مونگ مسور کی دال اور ساتھ میں بوائل چاول تھے مونگ مسور کی دال بھی جو ہے اگر آپ نے دس سفرات کے لیے بنانی ہے تو دو مگ جو ہوتے ہیں چائے والے وہ آپ دال کے بنائے تو وہ آپ کے لیے انف ہوگی ہمارے ہم دال جو ہے وہ تھوڑی سی گاڑی پسند کی جاتی ہے تو اس حساب سے میں آپ کو بتاؤں گی جو مونگ مسور کی دال ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا آپ کو حساب جو ہے نا وہ رکھنا پڑتا ہے جیسے اگر آپ نے ون تھرڈ جو ہے آپ نے لینی ہے مونگ کی دال اور ٹو تھرڈ جو ہے وہ آپ نے لینی ہے مسور کی دال اگر آپ کا یہ ریشو خراب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی دال کا ٹیسٹ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں بنے گا تو میں نے تقریباً ون اڈا ہاف کپ جو ہے وہ لی ہے مسور کی دال اور جو باقی آدھا کپ بچا تھا وہ اس کے اندر میں نے مونگ کی دال ڈال لیا ہے اس کو دھو کے اچھی طرح سے اس کے اندر نمک سرخ مرچ حلدی اور اس کے اندر تھوڑا سا ثابت لیسن جو ہے وہ ڈال کے میں نے پکنے رک کے لیے رکھ دیا تھا دو کپ دال تھی میرے پاس تو میں نے تقریباً اس کے اندر پانچ کپ جو ہے پانچ سے چھ کپ جو ہے وہ میں نے اس کے اندر پانی کے ڈال لیا تھا جب دال جو ہے وہ گل جائے تو بس اس کے اندر ہمیں تڑکہ لگانا ہے تڑکے کے اندر میں تھوڑا سا پیاز ڈالتی ہوں پیاز جب تھوڑا سا گولدن براؤن ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پھر میں لہسن رکھی پیسٹ ڈال کے اس کے بعد تھوڑا سی ہری مرچیں ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکا کے ڈال کے اندر ایڈ کر دوں گی اس ڈال کے اندر جب اب تڑکہ بنا رہے ہوں تو تھوڑا سا ٹومیٹو پیسٹ بھی ضرور ڈالیں اسے ڈال کا کلر جو ہے نا وہ تھوڑا ریڈ سا ہو جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ پھر میں نے چاول بوائل کیے تھے کیونکہ ڈال ہو اور چاول نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈال کے ساتھ چاول جو ہے وہ تو لازمی ہے ڈال چاول جو ہے وہ تھوڑا سپائسی ہی اچھے لگتے ہیں تو جب میں ڈال میں کو بوائل کرنے کے لئے رکھتی ہوں اس ٹائم میں مرچیں جو ہے وہ تھوڑی ہلکی رکھتی ہوں اور تڑکہ جو ہے لگانے کے بعد پھر میں دوبارہ سے آئل کے اندر تھوڑی سی سرخ مرچ ڈال کے تو پھر تڑکہ لگا لیتی ہوں دوبارہ سے تاکہ مرچیں جو ہے وہ تیز ہو جائیں یا ہری مرچیں دال کے تو تیز کر لیتی ہوں بچوں کے لئے تھوڑی سی پیکی دال جو ہے وہ میں الگ سے نکال لیتی ہوں کیونکہ ہماری کے لئے بچے جو ہیں وہ دال بہت شوق سے کھاتے ہیں پورا تڑکہ لگانے کے بات بچوں کے لئے میں نے الگ سے یہ دال نکال لی ہے اور اب میں تھوڑا سا آئل اسی پین میں گرم کیا ہے جس میں میں نے تڑکہ بنایا تھا اس کے اندر اب میں ریڈ چلی پاوڈر اور ڈالوں گی اور اس کو ایک منٹ کے لئے پکا کے تھوڑا سا بالکل اس کو دال میں ڈال دوں گی اس طرح مرچ جو ہے وہ تھوڑی تیز ہو جائے گی اور ویسے اگر آپ ریڈ چلی پاوڈر ڈالتے ہیں تو وہ کچھا ٹیسٹ آئے گا ایسے اگر آپ پکا کے آئل کے اندر پھر آپ مرچیں ڈالتے ہیں تو دال جو ہے وہ سپائیسی بھی ہو جائے گی اور ریڈ چلی پاوڈر کا جو کچھا پانا وہ بھی ختم ہو جائے گا کے بعد فرائیڈے کو میں نے بنای تھی چکن کری اور ساتھ میں ہومیڈ نان اچھا کوئی ایک ڈش ایسی ہوتی ہے جو جس دن بنے تو وہ سب ہی بہت شوق سکھاتے ہیں تو چکن کا جو ہے نا چکن کری یا اچار گوشت وہ ہمارے گھر میں سب کوئی بہت پسند ہے تو میں نے اچاری چکن جو ہوتا ہے وہ بنایا تھا وہ میرا خیال ہے سب کوئی بنانا آتا ہوگا اگر نہیں آتا تو پیکٹ کی جو ریسپی ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی بنتی ہے اس سے دیکھ کے آپ بنا سکتے ہیں اور ہومیڈ نان میں نے ساتھ میں بنایا تھے نان کی کمپلیٹ ریسپی جو ہے وہ میں اپنے چینل پر پہلے دے چکی ہوں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی بار بار میں اس لئے ریپیٹ نہیں کرتی کہ پھر وہ ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جاتی ہے اور ایک ریسپی جو میں پہلے دے چکی ہوں وہ بار بار اسی کو ریپیٹ کرنا جائے وہ اچھا نہیں لگتا تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ڈسکرپشن باکس میں ضرور یہ لنک چیک کر لی جائے گا اچھا اس کے بعد سیٹرڈے کو میں نے بنایا تھا بروکولی آوفلاوف اس کی جتنی دفعہ بھی میں نے انسٹرگرام پہ اس کی پوشت لگائی ہے مجھے بہت ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ اس کی ریسپی ضرور دیں تو فائنلی میں نے اس ویک جو ہے اس کی ریسپی ریکارڈ کی آپ کے لیے آوفلاوف ایک طرح سے نوڈل بیک ہے یہ اصل میں جرمن نام ہے اس کا تو نوڈلز ہی ہیں بیک کیے ہوئے ایک طرح سے اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس کی سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جو پاسٹا آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے وہ آپ اس کو بوائل کر لیں تو اس کو بوائل کرنے کے بعد جو پاسٹا وارٹر ہوتا ہے وہ آپ نے الگ کر لینا ہے جیسے تقریبا وان اڈا ہاف لیٹر کے قریب جو ہے وہ میں نے پاسٹا وارٹر جو ہے وہ نکال لی ہے اس کے اندر سٹارچ ہوتی ہے وہ جب ہم وائٹ سوس بنائیں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے پاسٹا اچھے سے بوائل کر کے اس کو آپ ڈرین کر لیں اس کو الگ کر لیں اب اس کے اندر جو ویجٹیبلز ڈالنی ہے وہ آپ اپنی پسند سے چینج بھی کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر بروکلی ڈالتے ہیں آلو ڈالتے ہیں مشروومز ڈالتے ہیں اور کبھی کبار میں اس کے اندر کون بھی ڈال لیتی ہوں سویٹ کون جو بروکلی ہے اس کو دھو کے کاٹ کے اس کو میں بلانچ کر لیتی ہوں ہلکا سا جیسے بوائل کرتے ہیں اور اسی طرح آلو جو ہیں ان کو میں چپس کی طرح کاٹ کے اس کو بھی ہلکا سا بوائل کر لیتی ہوں اور جو مشروومز ہوتے ہیں ان کو سلائس کر کے اس کو آپ نے پہلے نہیں پکانا کیونکہ وہ مشرووم تو جلدی سے گل جاتے ہیں تو وہ جب ہم اون میں ڈالیں گے بے کریں گے تو پھر وہ اس ہی کے اندر ہی پک جائے گا تو یہ ہماری چیزیں جو ہے سب سے پہلے ہم نے یہ ریڈی کر لینی ہے پاسٹا بوائل کیا ہے بروکلی بوائل کی ہے آلو بوائل کی ہے اور مشرووم سلائس کر کے ان سب کو آپ نیک جگہ پر رکھ لینے ہیں اچھا وائٹ ساوس کے اندر میں نے چکن کیوبز بھی ڈال لی ہے تو پاسٹا وارٹر کیونکہ گرم گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر میں دو چکن دو یا تین چکن کیوبز جو ہیں وہ شامل کر دوں گی اچھا میں کافی زیادہ مقدار میں بنا رہی ہوں تو آپ چاہیں تو اس کانٹوٹی کو ہاف کر لیں کیونکہ یہ تقریباً تین لارج ٹریز جو ہیں وہ آرام سے بے گو جائیں گی اور آپ نے چکن سٹاک کیوبز جو ہیں ان کو آپ نے ڈال کے پاسٹا وارٹر کے اندر اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا تاکہ یہ اس کے اندر نا ڈیزولو جائیں اس کے بعد مین جو کام ہے وہ ہے اس کی وائٹ ساوس بنانی ہے وائٹ ساوس کے لیے میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے مہدے کے لیے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے بٹر کے لیے دو ٹیبل سپون آئل کے لیے بٹر اور آئل جو ہے کٹھا میں پین میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کروں گی اس کے اندر میں نے جو میدہ ہے وہ ڈالنا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا فرائے کروں گی تھوڑا سا بھون لوں گی مہدے کو جب اس کا کچھا پن ختم ہو جائے آپ نے اس کو ڈرک گراؤن نہیں کرنا صرف اس کا کچھا پن ختم کرنا ہے اور وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہلکی سی خوشبو بھی آئے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میدہ جو ہے وہ بھون چکا ہے اس کے اندر ساتھ ہی آپ نے جو پاسٹا وارٹر ہوتا ہے وہ ایڈ کر لیں یا پھر دودھ ایڈ کر لیں میں ہمیشہ پہلے پاسٹا وارٹر ایڈ کرتی ہوں کیونکہ اس سے گھٹلیاں جو نہیں بنتی پاسٹا وارٹر جو ہے اس کو میں نے ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی میں نے دودھ بھی ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور تھوڑا سا اس کو میں پکاؤں گی تاکہ یہ تھک ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر میں نمک اور کالی میرچ ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نے تقریباً ایک ہینڈ فل جو ہے وہ میں نے چیز کا ڈالا تھا جو گریٹیڈ چیڈر ہوتا ہے وہ آپ استعمال کر لیں موجریلا ہے تو وہ استعمال کر لیں میں پاس جو چیز اویلیبل ہوتی ہے وہ میں ڈال لیتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے بہت گاڑا آپ نے اس کو نہیں کرنا کیونکہ اسی مکسچر کے اندر ہم نے سارے جو ویجٹیبلز اور پاسٹا بوائل کیا ہوتا وہ ایڈ کرتے ہیں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ویجٹیبلز ہیں وہ بھی پیکی ہیں جو پاسٹا ہے اس کو بھی ہم نے صرف نمک ڈال کے بوائل کیا ہے تو یہ جو سوس ہے اس کے اندر نمک اور کالی مرچو ہے وہ آپ نے ٹھیک ڈالنی ہے اس سے تاکہ ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا بنے اب ہم نے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے وائٹ سوس کو بھی پاسٹا اور ویجٹیبلز کو اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جس ٹری کے اندر آپ نے بیک کرنا ہے اس کے اندر آپ اس کو ڈال لیں تو میں نے اس کو تین ٹریز میں نکال دیا ہے کافی زیادہ کانٹوٹی میں میں نے بنایا تھا اس کے بعد ٹریز کے اوپر آپ نے چیز ڈال دینی ہے اور اس کو سپائسی کرنے کے لئے ویسے تو یہ اصولی طور پہ تو یہ ایسے ہی کھائے جاتے ہیں جو کیسرولز اور آف لاؤف ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہلکی مرچوالے ہوتے ہیں لیکن ہمیں آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں دیسی ٹچ ضرور دینا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم اوپر کئی دفعہ میں اس کے اوپر ہیلاپینیوز بھی ڈالتی ہوں اور اس کے بعد کوئی سبھی سوس جیسے کبھی پیری پیری سوس جو ہے وہ ڈال دیتی ہوں اب میرے پاس وہ ختم تھا تو آج میں نے حبان ایرو سوس ڈال لیا جو بہت سپائسی ہوتے ہیں چلی سوس بغیرہ اس میں سے کوئی سب ہی آپ اپنی پسند کا مجھے پرسنلی پیری پیری سوس پسند ہے تو وہ سوس اپنی پسند سے ڈال کے اس کو آپ نے بیک کر لینا ہے ویسے ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں صرف آپ نے اس کو اتنا بیک کرنے کہ اوپر سے چیز جو ہے وہ تھوڑی سی گولڈن ہو جائے تو بس آپ کا مزیدار بروکلی آف لاؤف جو ہے وہ رہ گئی ہے اچھا اس کے بعد سنڈے کو میں نے بنائی تھی چنے کی دال چنے کی دال جو ہے وہ میں پہلے سوک کرنا بھول گئی تھی ویسے تو اگر آپ نے دپہر کو بنانی ہو تو صبح صبح ہی آپ اس کو گرم پانی میں ڈال کے بھگو کے رکھنے تو دال جو ہے وہ جلدی پک جاتی ہے اب میں کیونکہ بھول گئی تھی کہ میں نے سوک کرنی ہے دال تو میں اب اس کو ککر میں بناؤں گی تو ککر میں میں نے مسالہ جو ہے وہ پہلے بنانا ہے تو میں نے آئل لیا ہے اس کے اندر دو لارج سائز کے میں نے پیاز ڈالے تھے چنے کی دال جو ہے تقریبا دو مگز ہیں میرے پاس جو بڑے ٹی مگز ہوتے ہیں تو اچھا دو لارج سائز کے تقریبا میں نے پیاز لیا تھے اس کو میں تھوڑا سا براؤن کیا ہے اس کے اندر پھر میں نے لیسن ادھر کی پیسٹ ڈالی ہے اس کو تھوڑا سا بھون لیا ہے جب لیسن کا کچھا پن ختم ہو جائے اس کے اندر نمک سرخ مرچ حلدی ڈال دیں اس کے بعد اس کے اندر ٹماتر ہری مرچیں ڈالیں اچھا سا مسالہ بنا لیں مزیدار سا اور اس کے بعد پھر اس کے اندر میں نے چنے کی دال ڈالی تھی اور اگر دو کپ دال ہے تو دال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پھر میں نے دیکھا ہے اگر دو کپ دال ہو تو صرف ایک کپ ایکسٹرہ مجھے پانی کا ڈالنا پڑے گا تو میں نے تین کپ اس کے اندر پانی کا ڈال ہے اور اس کو میں نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پریشر دیا تھا تو دال جو ہے وہ بلکل اچھے سے گل گئی ہے اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ دال جو ہے وہ زیادہ گل جائے گی تو پانی کی مقدار کم رکھیں ککر جو ہے اس کو زیادہ جلدی کھول لیں اور اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ دال گل گئی ہے اور پانی ابھی بھی ہے تو اس کو کسی بڑے پین کے اندر ٹرانسفر کر کے تیز آگ کر کے پانی کو ہلکا سا سکھا لیں بس اس کے اندر گرم مسالہ ڈالیں ہری مرچیں ڈالیں دھنیا ڈالیں اور دال جو ہے وہ زبدست سی ریڈی ہو جاتی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو یوٹیوب کے کامنٹس کی بجائے اگر آپ مجھ سے انسٹاگرام پر پوچھیں تو وہاں پہ میرے لیے آپ کو جواب دینا زیادہ آسان ہوگا اگر آپ چاہیں تو مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں میرا انسٹاگرام ہینڈل اس ٹائم آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہوگا اگر آپ نے میری ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو میرا کانٹنٹ اچھا لگ رہا ہے تو میری ویڈیو کو پلیز اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جازت دیجئے اللہ حافظ